مجلس اتحاد المسلمین کے فلوریڈر وہ سالہ رمیلت ایڈیوکیشنل ٹرسٹ کے چیئرمن اکبر الدین اویسی نے چندہین گھٹا حلق اسیملی کے پرائیوٹ اسکولز اور دینی مدارس کے ٹیچرز و اساتذہ کو راشن کٹس اور نغد رخم فرہام کی آج بندلہ گڑا میں واقع فاطمہ اویسی کے جی ٹو پیچی کیمپس میں منقضہ اس دوسرے مرحلے کے پرگرام میں پرائیوٹ اسکولز اور مدارس کے اساتذہ کی قصیر تعداد موجود تھی پتہ دیں کہ سالہ رمیلت ایڈیوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے اکبر الدین اویسی کی نگرانی میں پرائیوٹ اسکولز اور دینی مدارس کے ٹیچرز و اساتذہ کو اب تک پچیس لاکھ روپے کی مالی امداد فرہام کی جا چکی ہے اس موقع پر ٹیچرز اور اساتذہ نے اکبر الدین اویسی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے دعاوں سے نوازا ان کو دھنیوہ دینا چاہتی ہے کہ انہوں نے ہمارے لئے سوچا ابھی تک ہمارے لئے کسی نے نہیں سوچا ٹیچر اتنا لاکڈان میں بچے کو پڑھا ہے لیکن ہم لوگ سیلری نہیں ملاتا لیکن سیر نے ہمارے لئے سوچا یہ بہت اچھی ان کو ہماری دعایں ہیں مائیورک سکول سے جینیفر شالینی میرا نام ہم بہت پرابلمز میں تھے ایسا سر ایسا دے رہے ہیں بول کے پتا چلا کہ ہم آکے یہاں پہ سڈمیٹ کریں پھر ایک دن ہم لوگ کال آیا آپ کا اوٹی پی نا ٹوکا نمبر وہ سب سڈمیٹ کرنے کے لئے پھر ہم آگے یہاں سڈمیٹ کریں ہم ویری تھانکفول ہے سر اکبر الدین سر کے لئے معاشی حالت کے وجہ سے ہم لوگ پریشان تھے یہ غور و فکر کر کر ہمار کو جو مدد کیے اللہ ان کی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حفاظت فرمائے آمین سر ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ سر نے اتنا ہلپ کی ٹیچرز لوگوں کی کیونکہ وہ ہماری مسکلوں کو سمجھے ہمارے پریشانیوں کو سمجھے اور انہوں نے اتنا ہلپ کیا بہت پرابلم ہو گئی تھی ایون میرا تو بچے کا آپریشن بھی ہوا لوگ ڈاؤن میں بہت زیادہ خرجہ ہو گیا تھا انٹریسٹ چڑھ گیا تھا لیکن ایسا ہلپ کرنے سے تھوڑا پیچھے سپورٹ ہے بلکہ ایسا محسوس ہوتا تو اسی بات پہ اکبر صاحب کو بہت بہت کیا بلیں گے اپنا شکریہ مبارک بات دیں گے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ آج انہوں نے جو دعا کی ہے یخینا میرے تو آسم نکلے ہی ہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو استفادہ ہوا ہے ان کی طرف سے اللہ ان کو سہت دے دونے جہاں میں کامیابی دے اور ان کی نسلو کو بھی اسی کام میں لگائے ہم سب کو ایک جوٹ ہو کے جو علم کی دولت جو بچوں میں تقسیم کرنا ہے بلکل صحیح بات بولے ایک مسلمان کو یہ چاہیے اور ہم جیسا ٹیچر ہے ہم بھی ٹیچر ہے تو ہم بھی یہی سوچتے کہ بچوں کا جیسا کیاریکٹر ڈیولپ they should develop their character one should develop their character so we have to go for it so ہم سب ایک ہوں گے تو یہ سب ہوگا اور انہوں نے پیچرز کی اتنی اتنی اچھے طریقہ سے سونچا وہ بہت بڑی بات ہے other than کوئی نے کسی نے نہیں سونچا کھارے پیرے یا کیا کر رہے ٹیچرز کسی کو نہیں مانتا کسی نے دوسے کی دکان لگا دی کسی نے کچھ کر لیا لیکن کسی نے ٹیچرز کے بارے میں نہیں سونچا انہوں نے سونچا اللہ ان کو اس کا عجر دے گا انشاءاللہ ان کو اور کامیابی دے گا ہندوستان میں اگر حواظ پونج رہی ہے مجلس کی تو دین ہے سلطان صلاح الدین ویسی سالار ملت کی اور یہ ٹرس خراج پیش کرتا ہے سالار کے خدمات کو اس لیے ہم نے اس ٹرس کا نام سالار ملت ایڈیوکیشن ٹرس رکھا اور یہ ٹرس کام کر رہا ہے آگے بھی کام کرتا رہے گا پروہ کیے بغیر کہ کیسے حالات آئیں گے آج لوگ ہمارے اداروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں آجے تم کیا ختم کرو گے یہ ادارے اگبر ویسی کے نہیں ہیں یہ ادارے اللہ کے ہیں اس کے محافظ اس کی حفاظت رسول اللہ کر لیں گے اولیاء اللہ کر لیں گے یہ میرا ایمان ہے اور اللہ رہتی دنیا تک ان اداروں کو خائم وہ ٹائم رکھے گا میرے مرنے کے بعد بھی یہ ادارے اسی طریقے سے یتیموں کی افیوں کی بے روزگاروں کی بے واہوں کی اور ذرت مندوں کی خدمت کرتے رہیں گے ادارے میرے بعد بھی ہمارا مشن جاری رہے گا میرے مرنے کے بعد بھی ہمارا مقصد جاری رہے گا ہمارا کام نہیں رکھے گا ہمارا کام جاری رہے گا اگر میری اولاد میں خابلیت نہیں صلاحیت نہیں تو کسی باہر والے کو ذمہ داری دے کر چلا جاؤں گا لیکن یہ اداروں کو بن ہونے نہیں دوں گا یہ کام کو رکنے نہیں دوں گا یہ میرا وعدہ ہے عوام سے کام جاری رہے گا آپ سے بھی میری درخواست ہے میں تخریل کرتا ہوں تو کئی لوگ سنتے ہیں لیکن آپ کے سکول میں آپ جب پڑھاتے ہیں تو کئی بچے آپ کے شاگرد اچھی تعلیم دیجئے اچھی تربیت دیجئے ماں باپ کا احترام سکھائیے استاد کا احترام سکھائیے حلال و حرام کی تمیز سمجھائیے جائز و ناجائز کیا ہے وہ یہ بتائیے حق و حق تلبی کیا ہے بتائیے معصوموں کے دلوں میں حوف خدا کو پھر دو حوف اللہ کو پھر دو ایمان کو پھر دو دین سے ان کے دلوں کو روشن کر دو منور کر دو یا آپ کی ذمہ داری اگر آپ اس میں رتی برابر بھی اگر چوکیں گے تو اس جیس کو یاد رکھئے اللہ کے سامنے آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا میری ذمہ داری جیسی ہے ویسی آپ کی بھی ذمہ داری ہے بہت بڑا محام ہے آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے آپ کا تو بہت بڑی ذمہ داری بھی آپ کی ہے بہت بڑی پوچھ بھی آپ سے ہوگی اس چیز کو یاد رکھتی ہے خدا را کبھی بھی آدھی رات کو اگر آپ پریشان ہیں مسیبت میں ہیں ضرورت میں ہیں تو یہی سمجھئے کہ آپ کا بھائی زندہ ہے آدھی رات کو میرے در پر میرے دروازے پر دفتک دے سکتے ہیں آپ کی پریشانی میں کچھ نہیں کر سکا تو آپ کے بازو بے تو آ کر کھڑے رہوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ اصلی سونے کی پہچان ہے نزاکت خوبصورت کاریگری کی مثال ہے نزاکت کھڑے سونے کا نشان ہے نزاکت بدلتے وقت کی مانگ ہے نزاکت نزاکت جوئلرز جہاں آپ کی پسند کا خیال رکھا جاتا ہے روبی، ایمرالڈ، جو آپ کی خوبصورتی میں چاہ چاند لگائے دنیا بھر کے ساتھ ہزار پانچ سو سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں جو آپ کے دلوں کو بھائے اتنے خوبصورت ڈیزائن کے زیورات کہیں اور نہ ملے کاریگری کی اصل مانے آپ کو نزاکت جوئلرز پر تشریف لانے پر ہی پتا چلے گا نزاکت جوئلرز اپوزیٹ ایپل ہسپیٹل سیونٹوم روڈ چونی چوکی ہیدراباد